ان کو کیا پتا ہے یہ دنیا بارکے فولش لوگ آکے اٹھکے آکے بنا کے کھڑا کھڑا یمو بیسے ہی ٹارگٹ رہا ہے جس آدمی نے بنائی بیسے دیئے اور اس آدمی کو پتا ہے کہ اس مورتی کا ہسٹری کیا ہے ہتیاز کیا ہے تغریک کیا ہے اور کیوں لگانی ہے اور جب ان کو یہ ساری سمجھ نہیں ہے تو پھر مورتی میں کیا لکھا جائے گا وہی لکھا جائے گا کہ ہم نے ان کو دکھاٹن کے ساتھ جے جے چیلے چانڑے بیٹھے تھے یہی اور اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا مہاراجہ گلاب سنگھ کی پرتیمہ کے ساتھ ان کا جیون علیک نہیں ہوا ہے جہاں تک کی پندرہ مہینے کا سمجھ ہو چکا ہے مورتی کی استعافنہ بیسیکلی مورتی کی استعافنہ جو کی یہ ہے سٹیچو کی مہاراجہ صاحب گلاب سنگھ صاحب کی یہ بنیادی طور پر چوری میں کی ہے امرجنسی کی ہے کالی میں کی ہے طریقے سے نہیں کی ہے یہ محض چوری کر کے کسی کا سٹیچو اٹھا کے تو جلدی میں کالی میں لگایا ہے پولیس کی فوئی سے سب کی طاقت سے کھڑے ہو کے اس کو لگایا گیا عدربائی ان کو تھوڑے پتا کہ اس کا اس کے پیشے ایموشنز کیا ہے بنانے کی جس نے مورتی بنائی بنوائی پیسے دیئے ڈسکریکشنری فنڈ کے پیسے دیئے یہ تو اس کو پتا ہے میں کیوں لگوا رہا ہوں یہاں پھر لکھنپور میں کیوں لگوانی کٹھوہ میں کیوں نہیں لگوانی تا میں پھر اور کہیں کیوں لگوانی جمعوں میں کیوں لگوانی تھی جمعوں کی جگہ میں نے کیوں فیصلہ کروانا تھا پھر بورگ کی میٹنگ میں اس کو کیوں کروانا تھا یہ ساری چیزیں اگر ان کو سمجھ ہوتی تو ایسے تھوڑی کرتے بنیادی طور پر ان کو مہرائی صاحب گلاف سنگھ صاحب کی اس پرتیما کا انہوں نے سوچا کہ کوئی اور نہ لگا لے لگا لو پاور ہے اس سمیں پاس میں لگا لیں بھائی صاحب جب لگانی ہے جس آدمی نے بنائی پیسے دیئے اور اس آدمی کو پتا ہے کہ اس مورتی کا ہسٹری کیا ہے ہتیاز کیا ہے تغریک کیا ہے اور کیوں لگانی ہے اور جب انہوں کو یہ ساری سم ہی نہیں ہے تو پھر مورتی میں کیا لکھا جائے گا وہی لکھا جائے گا کہ ہم نے ادھگاٹن کیا ہے اور ادھگاٹن کے ساتھ جے جے چیلے چانڑے بیٹھے تھے یہی ہو اور اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا تو بنیادی طور پر مہرائی صاحب کی وہاں تاریخ لکھی یعنی تھی ہم نے یہ لکھنی تھی he is the founder he was the founder of جمہوں اور کشمیر دیش کی سب سے بڑی ریاست سب سے بڑی ریاست بنانے والا جو ہمارا پرکرمی جو ہمارے اس دیش کے سب سے میں کہہ سکتا ہوں بڑی مہاراجہ 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 جو ایک سپاہی سے شروع ہو کے مہاراجہ گلاب سنگھ صاحب بنیں اور ان کی اتنی لمبا چوڑا اتحاس بس آپ ایک سیکنڈ میں ختم کر دوگے کیا اپنا نام موٹا موٹا لکھے لیا ہے اے نہیں پتا جیسے جمہوں میں لگا تھا نا جنرل جراور سنگھ صاحب کا تو وہ لوگ کہتے کوڑے والا چوک کوڑے والا چوک جمہوں پتا کرو کہاں یعنی کوڑے والے چوک میں جانا ہے اے نہیں پتا کہ جنرل جراور کتنی قربانیوں کے بعد یہاں پہنچے ہیں تو یہ چیزیں جب آپ لکھو گے نہیں ہسٹری اس میں نوڈ نہیں کرو گے تو بچوں کو کیا پتا ہے کہ مہاراجہ گلاب سنگھ کون ہے اور باہر بانوں کو بھولی جاؤ نا ٹھیک ہے نا اور یہ ستر سال پچتر سال کشمیر کے لوگوں نے رائے گیا انہوں نے تو مٹا دیا ان کا سب کوئی ڈوگروں کا ہر چیز مٹائی ہوئے اور یہ بائند لوگ اس کے بعد آئے جنہوں نے جو پچی گھوچی تھی وہ بھی ان کی مٹی میں کر دی اس میں یوں ہم نے لکھ رہا تھا ہم نے بنانا تھا ایک تو فانڈر تھا جیان کے سٹیٹ کا پوری سٹیٹ اور تبضل لداخ اور اسکر دور وہاں تک کا ایک مہاراجہ ہمارا اس کے بعد نیچے سارا کچھ آنا تھا کہ کب 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 کیا کیا ہوا پوری ایک ہسٹری بنی تھی مہارے گلاب سنگھی لوگ آ کے پڑھتے اور آ کے اس کو ہار ڈالتے اس لیے لگایا کہ جن کی سٹیٹ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں کے ہار ڈالیں ارحال کاندھی جی نے بھی ڈالیں ایک دو اور آئے انہوں نے بھی ڈالیں اور یہ نہیں پتہ کسی کو بھی اب کس کو بھی سوال کرو گے نا وہ کہتے اس کو ہار ڈال رہا ہے ایسے کہتے ہیں جب کوئی آئے گا نا ہار ڈال دو جیسے ہمارے دھرم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی پتھر کو ایسے کر کے نکل رہا ہوتا نا تو ایسی جگہ ایسے متھا ٹکے دیتا ایسے کر کے تو لائن لگی ہوتی ہوتی ہے اس سارے اس کے ٹیک رہے شروع کر دیتے ہیں اس اس نے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ٹیک کس کو رہے ہیں کیوں ٹیک نہیں ہے اس نے کیوں کیا ہے اور یہ چیزیں اگر آپ اس کی طریق ساتھ میں نہیں جوڑو گے تو اس کا مطلب کوئی نہیں ہے تو یہ بڑی شرم نک بات ہے میں کہہ سکتا ہوں اور خاص کر یہ چاہتے بھی نہیں تھے یہ چاہتے ہوتے کوئی کوئی پارٹی بھی نہیں چاہتی تھی مہارا گلاب سنگھ صاحب کا سٹیچو یہاں لگے ایک بار بنا تھا مہارا کرن سنگھ صاحب نے بنایا تھا آپ ان کے خاندان سے ہیں بنایا اور ان کو جگہ نہیں ملی ان کی شکایت رہی گی جمعوں میں سٹیچو لگانے کی مہارا ہے گلاب سنگھ کی جگہ نہیں ملی اس سے بڑی شرم کیا ہو سکتی ہے پھر انہوں نے اٹھا کے تو اپنے محل میں لگایا ہے آپ جا کے دیکھنا وہاں جو ہری نواز ہے وہاں لگا ہوا ہے سٹیچو ان کی پارک میں میں کہتا ہوں یہ مجھے سنائی ایک بار انہوں میں تو میں نے پلان کیا کہ سٹیچو لگایا گا چودری لال سنگھ اور ترہیخ ثابت کرے گا اور لگے گا لکھنپور میں جگہ نہیں ملے گی کسی کی حالانکہ یہ جگہ میں بڑی اڑچ نے آئی آپ کو سنائیں یہ ایسے نہیں لگا سکتا تھا یہ جگہ میں نے کلیر کروائی ہوئی تھی نوٹیفائیڈ کرائی ہوئی تھی آدھر بھائی یہ دیکانٹ انسٹال دا سٹیچو ہوا مہارا ہے گلاب سنگھ سال تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں یہ جگہ جب میں میٹنگ میں تھا بورڈ کی میٹنگ میں تو یہ جگہ پاس ہی ہو رہی تھی پھر بورڈ کی میٹنگ میں اس کو ڈکلیر کر رہا ہے آئی وز منسٹر بھی تھا ایم ایل اے میری کانسیونسی ہے دیڑ وز بائی کانسیونسی آف بسولی کانسیونسی اس سمیں آئے تو انہوں نے وہ کٹگی ہے اور دوسرا نمبر میں ایم پی بھی رہا تو میرے ایموشن اس جگہ کے ساتھ جھ کے ساتھ جھڑے اور لخنپور ایک ایسی جگہ ہے جز کے لخنپور ایک ایسی جگہ ہے جو اتنی گلت لوگوں کے پروجیکشن کی ہوئی ہے کہ یہاں شڑی لوٹ بات ہے یہاں صرف آ آ آ آ آ آتے ہیں تو جگہ جگہ لوگوں کو لوٹ آجاتا ہے کوئی ٹیکسز لگا کے کوئی کش لگا کے کوئی ٹول لگا کے کوئی کش لگا کے تو ہم نے کہا اس جگہ کو ایک بیوٹی فائی کیا جائے ایک پارک بہت اچھی بنائی ہے جہاں اور مہارے گلاب سنگھ صاحب کا سٹیچو جو اس کے مہارے گلاب سنگھ صاحب کے سامنے جو جگہ ہے وہ پارک کی جگہ ہے وہ میں نے نیوائی کر رہی ہے وہ پارک بن نہیں تھی خوبصور پارک بن نہیں تھی ان کو کیا پتہ ہے یہ دنیا بار کے فولیش لوگ آکے اٹھ کے آکے بنا کے کھڑا کر دیں گے جاترہ بھی شروع ہونے والی ہے محض گیارہ دن ہے اور بڑے بڑے ادھیکاری وہاں دورہ بھی کر چکے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ورش میں انہیں وہ مورتی کے نیچے وہ لیک بھی نہیں ملا دکھ لگتا ہے کیونکہ بہار سے لوگ آتے ہیں گھردن گھما کے دیکھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں کیا بھارتری جنتہ پارٹی کی سرکار کیا آئیل جی پرشاسم نہیں چاہتا کہ جمہو کشمیر کے اتحاس کو شہرے کو پراکرم کو دیش ویدیش تک پہنچایا جائے کبھی نہیں چاہتے ہیں اگر چاہتے ہوتے تو یہ ٹوانٹی کشمیر میں کرتے کیا جمہو کے ساتھ تو ہر بندے کو نفرتے میں دیکھتا ہوں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ہندو مسلم کی کرتے ہیں جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈرامے بھائی کہیں اور ہوتی ہے تو اس لیے یہ